ہائی فرنڈ میں ہوں آپ کا حوزی شانو اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایلٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم انباکسنگ کرنے والے ہیں ویوو وائی نائنٹین کو تو دوستو یہ ایک میڈرین سمارٹ فون ہے لیکن اس کے اندر آپ کو سپیسیفیکیشن بہت ہی پارو فل دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اب ویو بھی شاومی اور ریالمی کو ٹکر دے رہا ہے اور کم پرائس کے اندر آپ کو پاور فل سپیسیفیکیشن پروائیٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ سمارٹ فون اسی مہینے پاکستان کے اندر لانچ ہوگا اور اس کی پرائس 35,000 کے اراؤنڈ ہوگی تو چلی دوستو اس کو انباکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ملتا ہے تو دوستو باکس کا ڈیزائن کافی سمپل ہے اوپر ویو کی برینڈنگ ہے اور یہاں پر وائی نائن لکھا ہوا ہے تو بیک سیٹ پر کچھ ہائی لیٹ فیچرز دیے گئے ہیں جیسے کہ 6GB ریم اور 128GB سٹوریج اور 5000 محی بیٹری اور یہاں پر کچھ ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اب باکس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک فولڈر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد یہ رہا ہمارا ویو وی نائنٹین فلحال اسے سائیڈ پر رکھتے ہیں اور باکس کے باقی کنٹنٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک فولڈر ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک سلیکن کیز دیکھنے کو ملتا ہے جس کی کالٹی کافی اچھی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک ڈیٹا کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک مایکرو یو ایس بی کیبل ہے اور یہاں پر ایک چارجر ہے جو 18 وارٹ کا ڈوال انجین فاس چارجر ہے تو دوستو اب چلتے ہیں موبائل کی طرف دوستو سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں تو ڈیزائن کافی سمپل ہے بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے اگر آپ کو ہاتھ میں پکڑنے پر ایک پریمیم سی فیل آتی ہے اور یہاں پر جو بلڈ کالٹی ہے وہ اسی کافی اچھی ہے تو دوسو اور سمارٹ فون کے آپ کو رائٹ سائٹ پر جو ہے ایک پاور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور دو وولیم بٹن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور لیٹ سائٹ پر یہاں پر آپ کو ایک سیم ٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور بوٹم سائٹ پر یہاں پر آپ کو ایک سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک مایکرو یو ایس بی پورٹ ہے یہاں پر اور یہاں پر ایک پرائمری مایکرو فون ہے اور اس کے بعد 3.5mm ایک اوڈیو جیک دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈسپلی یہاں پر آپ کو 6.53 انچ کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک فل ایش دی پلس ڈسپلی ہے اور کافی ایک اچھا ڈسپلی ہے اگر آپ اسے سن لائٹ میں بھی استعمال کریں تو کافی اس کی اچھی لائٹنگ ہے کافی ایک اچھا ڈسپلی ہے اور یہاں پر آپ کو ٹاپ سیٹ پر ایک 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک سیٹ پر ٹرپل کیمرے کا سیٹ اپ ہے جس کا پرائیمی سنسر یہاں پر 16 میگا پکسل کا ہے اور جو سیکنری سنسر ہے وہ ایک الٹرا وائٹ اینگل سنسر ہے جو کہ 8 میگا پکسل کا ہے اور جو تیسرا سنسر ہے وہ 2 میگا پکسل کا ایک میکرو لینس ہے اور چپسٹ اسکندر آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو کا P65 کا دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک اچھا چپسٹ ہے میڈرین چپسٹ ہے اور یہاں پر آپ کو 6GB 1-8GB کا کمبینیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اسپیسفیکیشن اس کی کافی پاورفول ہے کافی ایک اچھی سپیسفیکیشن اسپیناٹ فون کے اندر دی گئی ہے اور اسکے علاوہ اگر اسکندر ہم گیمنگ کریں تو اسکندر آپ تمام چھوٹے بڑے گیم آرام سے کھیل سکتے ہیں اسکے علاوہ آپ کال اف ڈیوٹی ہو گیا اور یہ PUBG موبائل بھی HD گرافک کے اندر آپ اسکی اندر کھیل سکتے ہیں آپ کو لیگی فیل نہیں ہوگا بلکل سمودھ آپ اسکے اندر HD گرافک کے اندر PUBG بھی کھیل سکتے ہیں اور باقی کیمرے کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیمرہ کالٹی بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کو پکچرز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کافی یہاں پر کلیر دیکھنے کو ملتی ہے کافی ایک اچھا کیمرہ بھی اسکے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو اوورال کافی ایک اچھا سمارٹ فون ہونے والا ہے یہ ویو کی طرف سے پرائز بھی اسکی کوئی زیادہ اتنی اوور پرائز نہیں ہے یہ سمارٹ فون ایک اچھی پرائز ہے اور اچھی سپیسیفیکیشن ہے تو دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر فریل می کو اور شاومی کو بیٹ کر پاتا ہے یا نہیں بیٹ کر پاتا اور یہسی مہینے کے اند تک میں لانچ ہو جائے گا پاکستان کے اندر اور پرائز بھی تقریبا اسکی 35,000 اے آراؤنڈ ہوگی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے اور فریل اگر ابھی تک آپ نے امارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فورا سبسکرائب کر لیجے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے شئی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ